موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی الرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو میں موصول ہوتے ہیں یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اور تحریری شکل میں موصول ہونے والے سوالات کو ہم آخر میں رکھتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ اپنا سوال ویڈیو یا کم سے کم آوڈیو میں ریکارڈ کر کے ہم تک اس بات پر دھیان لے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو بہت ہی مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنا سوال ہم کو بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور صحیح عادیث کے روشنی میں جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لشٹ ہے سب سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں انہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شگرف حریم میں بیہار کے پتنا سے ہوں تو آج کا میرا کوششن یہ ہے کہ حالانکہ دس دن ہو چکے ہیں میں ایک دن قرآن کو اٹھا کر رکھ رہی تھی تو میں اسے گلتی سے قرآن گئے گئے تھے ممی بتائے ہیں کہ اس کو ایک طرف قرآن اور ایک طرف گئے ہوں یا چاول رکھ کے تولنا ہوگا اور اس کے پیسے گریب میں بیٹھنے ہوں گے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں جزاک اللہ خیرہ یہ ایک چھوٹی سی بچی کا سوال ہے اس کا کہنا ہے کہ کوئی دس دن پہلے اس کے ہاتھ سے قرآن گر گیا تو ان کی ممی نے بتایا کہ آپ قرآن ایک طرف رکھیں اور ایک طرف گلہ تولیں چاول یا گے ہوں اس کے برابر اور وہ صدقہ کر دیں یہ اس گناہ کا کفارہ ہوگا تو بچی کا سوال یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے یا یہ چیز صحیح ہے کہ یہ غلط ہے تو دیکھیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے قرآن گر گیا تو آپ کو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا دیکھیں جان بوجھ کر اگر کوئی قرآن پھیکتا ہے اس کے ساتھ بحرمتی کرتا ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے آخرت میں بھی لیکن اگر جیسا کہ آپ نے کہا یہ کسی مسلمان سے تو توقو نہیں کر سکتے کہ جان بوجھ کے وہ قرآن گرائے گا یا اس کے ساتھ بحرمتی کرے گا ظاہر ہے کہ گلتی سے چوک ہو گئی ہوگی بھول ہو گئی ہوگی قرآن گر گیا ہوگا تو اگر گلتی سے اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو آدمی استغفار کر لے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے اتنا کافی ہے اور یہ جو یہ ہے کہ اس کے برابر غلہ طول کے صدقہ کرنا ہے تو ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے نہ اللہ کے نبی اسلام کی احادیث میں ہے اور نہ ہی صحابہ کی تعلیمات میں ہے اس لئے اس طرح کی کوئی غلطی ہوگی چوک ہوگئی تو آدمی بہت کرتا ہے تو توبہ کر لے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر کرنا چاہتا ہے تو عمومی طور پر وہ صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے جتنا چاہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے کہ بھئی یہ غلطی ہوئی اللہ کی طرح سے پکڑنا ہو ہم اللہ کی راہ میں خرش کرنا چاہتے ہیں بعض صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ انہوں نے جہاں یہ محسوس ہوا کہ ان سے کوئی چوک ہوئی ہے کوئی خطا ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا بھی انہوں نے سوچا تو صدقہ بھی ایک ذریعہ ہے اپنے گناہوں کے کفارے کا اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا تو بہرحال یہ گناہ ہے تو نہیں اگر کسی سے گلتی سے ہوا پھر بھی اگر آدمی کمال احتیاط سے کام لیتی رہیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کر لے استغفار کر لے اور اس کے ساتھ اور آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو صدقہ خیرات کر دے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ خاص فارمولہ اور خاص شکل میں بات کرنا کہ ایک طرف قرآن رکھیں اور دوسری طرف اتنا غلہ چاول یا گہوں طول کے صدقہ کریں تو بھائی اس کی کوئی اصل نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے ان چیزوں کو رواج نہیں دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ربط اللہ و برکاتہ شیخ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے شیخ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں مسجد کا حارس ہوں ہمارا ایک سوال ہے کہ جب میں چھ سات سال کے عمر میں تھا تو ہماری والدہ کے اوپر کچھ جن کا اثرات تھا اور ہمارے گھر والوں نے بہت سارے علماء کو بلا کر علاج کروایا لیکن وہ علاج سفل نہیں ہو پایا اور کچھ سالوں کے بعد ہمارے ماں کا انتقال ہو گیا تو شیخ انتقال ہونے سے پہلے ہماری ماں ایک بار مغرب کے بعد بستر پہ لیٹے ہوئی تھی اور ہم بگل میں بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے نانا بھی تھے اور کچھ وقت کے بعد ہماری ماں کے موں سے بڑا آگ کا گولہ نکلا اور اس کے بعد چھوٹا آگ کا گولہ نکلا اور اس کے بعد جو ہے ایک منٹ کے بعد ہماری ماں کا انتقال ہو گیا تو شیخ اس کے بارے میں تھوڑی وجاہت فرمائیں ججا کا اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں یہ جب چھ سال کے تھے تو ان کی والدہ کو جن وغیرہ کے اثرات تھے ایسا ان کا کہنا ہے ظاہر ہے چھ سال میں تو نہیں لگتا ہے کہ ان کو سب یاد ہوگا ہو سکتا تھوڑا بہت ادر ادر کی باتیں ان کے ذہن میں ہوں اور غالب گمان یہ ہے کہ ان کے گھر والوں ہی نے ان کو بتایا کہ چھ سال میں ان کے والدہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا ان کا کہنا ہے کہ جب وفات کے قریب کا وقت تھا ان کی والدہ کا تو اس وقت ان کے موہ سے آگ کا گولہ نکلا ایک چھوٹا گولہ پھر بڑا گولہ تو یہ سب کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں دو باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو آپ نے سنایا ہے ایک قصہ ایک کہانی تو یہ کتنا سچ ہے پہلے اس کو آپ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت چھ سال کے تھی چھ سال کے تھی کیا گیارنٹی ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا وہ صحیح اس کو اچھی طرح سے پرکھنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ تو آپ کا ہے ایسے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں اور جب گہرائی میں جا کے تفتیش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ٹھیک نہیں ہے لوگ چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بات بنا دیتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہ اس پر آسانی سے آپ اعتماد کرنے دیکھیں خبریں جو ہوتی ہیں تو خبروں پر اعتماد کرنے کے لیے خبروں کی نوعیت بھی دیکھنا چاہیے کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کو بہت سیریس لینے چاہیے اور اس کو قبول کرنے کا میار بہت سخت ہونا چاہیے یہ آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے اور اس طرح کی بات کہہ رہا ہے کہ جند کے اثرات تھے وہ گولہ نکلا وغیرہ وغیرہ تو بھائی یہ سب خبریں آپ ایسے ہمت مانیے کوئی آپ کا کتنا بھی قریبی ہو آپ پہلے اس کو چیک کیجئے کہ یہ آدمی کیا اس قابل ہے کہ جو کچھ بتائے اس کی بات مان لی جائے تو اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ اڑاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں تو اتنی جلدی سب باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے کس نے بتایا ہوگا آپ کی کسی قریبی نے بتایا ہوگا اگر آپ کو یاد دی ہوگا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ چھ سال کی بات آپ کو پوری طرح سے یاد ہو یاد رہ سکتی ہے لیکن اب پوری طرح سے یاد ہو کوئی ضرور نہیں ہو سکتا کچھ اور منظر رہا اور آج آپ کو کچھ اور یاد آ رہا ہے اس لئے اس طرح کی باتیں سب سے پہلے تو آپ اس کی تفتیش کیجئے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں بھی کی نہیں اگر کسی مضبوط اور تھوست ذرائع سے یہ باتیں آپ کو نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس کو آپ ریجٹ کیجئے اور یہیں قصہ ختم کیجئے اس کو لیکے سوال جواب مت کیجئے اگر بہت ہی پختہ ذرائع سے یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو ان باتوں کو ریجٹ کیجئے اور اس طرح کی باتوں کو جب تک پختہ اور مضبوط ذرائع سے نہ ملے آپ کو نہیں ماننا چاہیے یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہوگا تو اللہ عالم بھئی ہمارے پاس علم غیب تو ہے نہیں ہم ایسی کوئی بات آپ کو نہیں بتا سکتے کیا چیز تھی جن تھا بھوت تھا کیا معاملہ تھا ہو سکتا ہے کچھ اور ہو اور لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا کیا معاملہ تھا کچھ علاج معاملے کوئی بیماری رہی ہو کیا ہو بہرحال اللہ ہی بیٹا جانتا ہے ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے یہ آپ کے والدے کے ساتھ کیا ہوا یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ وہ کیا ہوا تھا عربتہ اگر آپ یہ گمان کرتے ہوں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات ہو اس حسرے میں کہ کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے یا کس شکل میں ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھیں میری معلومات میں قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وفات کے وقت ایسی حالت پیش آ سکتی ہے کچھ ایسا کرنے سے تو ایسی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی میرے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے اور یہ کیا تھا مطلب آپ کے کیس میں معاملہ کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ معاملہ کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ معاملہ کیا تھا جن تھا بھوت تھا کیا تھا یہ چکل چھوڑیے اور اس کو جان کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے والدہ اس دنیا میں نہیں ہے اب اگر آپ اپنی والدہ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ ان کے لئے کچھ ایسا کریں کہ ان کو صحاب ملے ان کے لئے دعا کریں ان کی طرف سے جو بھی صدقے جاریہ کر سکتے ہیں تو یہ سب کریں گے تو آپ کے والدوں کو فائدہ پہنچے گا باقی یہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس میں زیادہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ رہا بھی ہوگا جن بھوت کا کوئی معاملہ اگر تھا بھی تو وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے وہ کیس اینڈ ہو چکا ہے کلوز ہو چکا ہے اب اس کو دوبارہ اوپن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے والدہ کو سوا پہنچانے کی کوشش کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے سابزادے ہیں بیٹے ہیں تو آپ دعا کریں دعا سے ان کو فائدہ پہنچے گا اور اسی طرح سے آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں صدقے جاریہ کی جو جو شکلیں ہیں ان شکلوں کو اپناتے ہوئے ضروری نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے جس چیز کا فائدہ ہے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اس کے بارے میں فکر کیجئے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احسان اللہ ہے اور میں بیہار سے ہوں زلہ مظفر پور شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو گیشٹک کی بیماری ہو جائے اور وضو بنانے کے بعد ترنت ترنت جو ہے اس کو ریحہ خارج ہوتا ہو تو کیا اس کو نماز پڑھنے کے بیچ میں ایک نماز کے لئے وضو بنائیں اور اس بیچ جو ہے دو بار تین بار ویہار خارج ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے شیخ وضاحت فرمائے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے ان کو کہنا ہے کہ کسی کو گیشٹک کی بیماری ہے یعنی بار بار ان کو ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی ہے تو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھیں گے وضو کیسے کریں گے اگر وہ وضو کرتے ہیں اور پھر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا وضو ان کا ٹوٹ جائے گا نماز کیسے پڑھیں گے تو دیکھیں یہ استحاذہ والا معاملہ ہے یا سلسل بول والا مسئلہ ہے اسی کھانے میں اس کو بھی رکھیں گے کہ اس طرح کے جو بھی معاملہ ہو استحاذہ ہو گیس کا ہو سلسل بول کا ہو بار بار پرشاپ کترہ ٹپگنے کا ہو ان تمام معاملات میں حل یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کیا جائے ہر نماز کے لئے ایک نماز کے لئے اپنے وضو کر لیا تو اس سے آپ ایک نماز جو آگے نماز آنے والی اس کو آپ پڑھیں گے اس کے بعد آگے دوسری نماز اس وضو سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ دوسری نماز کا وقت آئے گا تو آپ نیا وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے اور اس دوران میں یعنی ایک نماز کا وقت آگیا آپ نے وضو کیا وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کے بعد یعنی اس مرحلے میں وضو کرنے کے بعد آپ نماز شروع کر دی اس مرحلے میں اگر آپ کو واقعی بیماری ہے تو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر وہ نماز مکمل کر لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اس صورت میں ہے جب واقعی ایسی بیماری ہو تو اس کو استحاذہ وغیرہ کے مسئلے پر قیاس کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صحیح بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرے ورنہ عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک وضو سے دو تین وقت کی نماز پڑھ سکتا اس سے فجر میں وضو کیا تو اگر اس کا وضو برقرار ہے تو اس سے زہر بھی پڑھ سکتا اثر بھی مغرب بھی عشاء بھی پڑھ سکتا ہے اگر وضو برقرار رہے تو لیکن اس طرح کے معاملات میں آدمی ایک وجو سے دو نمازیں نہیں پڑھ سکتا بلکہ ایک وجو سے ایک وقت کی نماز پڑھے گا اور اگلی نماز کا وقت آئے گا تو اس کو پھر سے وضو کرے گا اس کی دلیل وہی صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے جس میں استحاذہ والی عورت کے تعلق سے یہ بات بتائی گئے البتہ یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ واقعی اگر یہ بیماری ہے تو یہ مسئلہ ہے ورنہ ہو سکتا ہے وسوسہ ہو تو اگر وسوسہ ہو تو ان چیزوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے اگر آدمی کو سیو ایسے ہی وسوسہ آتا ہو تو جب تک وہ بھو نہ محسوس کرے یا آواز نہ سنے اسے ایسے وسوسوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے لیکن اگر وسوسہ نہیں ہے باقاعدہ بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو میریفائی کیا ہے یا آپ آواز سنتے ہیں یا بھو محسوس کرتے ہیں آپ کو پوری طرح سے یقین ہوتا ہے تو پھر یہ مسئلہ کا حل ہے ورنہ وسوسہ ہے تو اسے آپ ایک طرح رکھئے اور جو یقین ہے جو پختہ ثبوت ہے اس پر بھروسہ کیجئے اور وسوسوں کو نظر انداز کیجئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میرا نام عبدالقیوم مدریسی ہے میں بھی سعودی عرب میں ہوں میرا سوال سے ایک ساپاپسی یہ تھا کہ میاں بی بی میں سے اگر کوئی ایک بے نمازی ہے یا دونوں لوگ بے نمازی ہیں تو ان کے نگاہ پہ کیا فرق پڑے گا یا ان کے رشتے پہ کیا فرق پڑے گا جو ان کے اولاد ہوگی وہ کیسی مانی جائے گی جائز یا ناجائز یا اس کا کیا پورا مشلہ ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں عبدالقیوم ان کا نام ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ میاں بی بی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بے نمازی ہے نماز نہیں پڑتا ہے تو پھر ان کا رشتہ کیا ہوگا اور ان کے ہاں اگر اولاد ہوگی تو دیکھئے نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء خاص طور سے جو ہمبل علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے تو جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کفر کے جو سارے احکامات ہیں وہ بھی اس پر نافذ کی جاتے ہیں یعنی اگر میاں بیو میں سے کوئی بھی نماز کا تارک بنتا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اسی طرح سے ویراست کا کنیکشن بھی ختم ہو جائے گا اسی طرح اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کے مال میں جو مسلمان ہیں ان کو حصہ بھی نہیں ملے گا یعنی پورا معاملہ اس کا ایک کافر کی طرح سے ہو جائے گا یہ فقہ ہمبلی کا فتوہ ہے یا ہمبلی علماء کا یہ فتوہ ہے اور بھی بہت سارے علماء کی یہ رائے ہیں اچھے خاص علماء کی یہ رائے ہیں کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اس لئے اگر میہ بیو میں سے کوئی بے نمازی ہو گیا تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا اگر بیوی بے نمازی ہے تو شوہر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا شوہر بے نمازی ہے تو بیوی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر اس کے بعد بھی میہ بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس کے بعد بچے کی جو ولادت ہوگی ظاہر ہے کہ وہ ان فتوہوں کی روشنی میں جائز طریقے سے نہیں ہوگی وہ جائز بچہ لیگل بچہ نہیں مانا جائے گا لیکن یہ امت کے ایک طبقے کی رائے ہے پوری امت کی رائے نہیں ہے دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گرچہ بہت بڑا گناہ ہے اور حدیث میں اس کو کفر کا گیا ہے لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال کے باہر کر دے ہے تو گناہ لیکن اتنا بڑا کفر نہیں ہے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ دائرے اسلام سے اسلام کے مذہب سے بالکل وہ نکل جائے الگ ہو جائے اس لئے ایسے میابی میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو گرچہ گنگار ہے فاسق ہے فاجر ہے بہت بڑا مجرم ہے اور اس کے ویسے جہنمی بھی جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا نکاح باقی رہے گا وہ دونوں مسلمان مانے جائیں گے بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ان دونوں کا مانا جائے گا ان میں سے کوئی مرے گا اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا اور وراثت کا جو اسلامی کنیکشن ہے وہ بھی برقرار رہے گا یہ دوسرے طرف کے علماء کی راہ ہے شیخ علمانی رحماللہ کا اس موضوع پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے ہوتا تو ہے بہت بڑا گنے گار اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے بہت بڑی سزا پا سکتا یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال وہ کافر نہیں ہے اس لئے ان اہل علم کے فتاوہ کی روشنی میں ایسے میاں بیوی کافر نہیں ہوں گے اور ان کے بچوں کو ناجائد بچہ نہیں کہا جائے گا ان کی وراثت کو بھی ختم نہیں کہا جائے گا یہ جو دوسری بات ہے شیخ علمانی وغیرہ کی یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کم از کم میری نظر میں چونکہ سوال میرے پاس آیا ہے تو اس میں میرا جو اپنا رجحان ہے وہ اسی طرف ہے کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہوتے ہیں اندار اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہیں اس لئے ایسے رشتے قومیابی کے رشتے کو جائز رشتہ ماننا چاہیے بچوں کو بھی جائز اولاد ماننے چاہیے ان کے وراثت کا تعلق بھی ماننا چاہیے ان کی نمائی جنازہ بھی ہونے چاہیے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں شیخ میں عبدالخالق صلیفی امام و خطیب جامعہ مسجد اہل حدیث کے انجھر اڑیسہ شیخ ایک سوال ہے کلمہ کو مسلمان جو شرک و بدعت انجام دیتے ہیں مثلاً قبروں پہ اسی طرح مزاروں پہ جاتے ہیں اور اہل قبور سے فریاد کرتے ہیں ان کے لئے سجدے کرتے ہیں تو کیا ایسے مسلمان کو مشرک سمجھتے ہوئے سلام دعا رشتہ ناتا توڑ سکتے ہیں نیز ایسے مسلمانوں کا زویہہ کھانا کیسا ہے شیخ واضح کریں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں عبدالخالق صلیفی صاحب اڑیسہ سے سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ کلمہ کو مسلمان یعنی وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے اس کا دعا کرتا ہے وہ شرکی عامال کرتا ہے قبر اگرہ کو سجدہ کرتا ہے اور بہت سارے شرکی عامال کرتا ہے تو کیا ایسے لوگوں کو مشرک سمجھتے ہوئے ان سے رشتہ ناتا ختم کر دینا دعا سلام نہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے اس طرح کا فیصلہ کرنا کہ کسی کلمہ گو مسلمان جو شرک کر رہا ہے اس کو سجدہ کافر سمجھ لینا مشرک سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے یہ تکفیری ذہن کے لوگ کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ایسے لوگوں کو کافر سمجھتا رہے مشرک سمجھتا رہے اور کافر اور مشرک جیسا برتاؤ ان کے ساتھ کرے یہ قطعا درست نہیں ہے بلکہ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جس برتاؤ کی بات کی گئی یہ برتاؤ تو کافر اور مشرک کے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہئے جو پیداشی کافر ہو جو اللہ اس کے رسول کو نہ مانتا ہو یہ آپ کہتے ہیں رشتے ختم کر دیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں یہ تعلیم تو اسلام کی نہیں ہے اسلام نے یہ تو نہیں سکھایا ہے کہ کوئی کافر ہے مشرک ہے تو آپ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے اس کے ساتھ کوئی تعلق آپ کا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ آپ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتے بلکہ قرآن نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جو لوگ تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں جو کفار ہیں وہ تم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں لائی نہیں کرتے ہیں تمہارا خون نہیں باتے ہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے انتبر روحم کہ ان کے ساتھ خسن سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ نیکی کرو ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ رب العالم اس سے نہیں روکتا ہے تو بھئی یہ تو کلمہ گو ہیں یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں جب کفار مشرقین وہ آپ کی عنایتوں کے مستحق ہیں اگر وہ آپ سے لڑائی جھڑا نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ نیکی کرو انصاف کرو تو اللہ اسے نہیں رکھتا تو یہ تو کلمہ گو ہیں ان سے کیا پرابلم ہے کسی کو یہ اگر آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے نقصہ نہیں پہنچاتے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تو کیوں آپ ان سے قطع تعلق کریں گے کیوں آپ ان سے آپ دعا سلام بند کریں گے کیا بھی گاڑا انہوں نے آپ کا جبکہ یہ کافر بھی نہیں ہے یعنی باقاعدہ ان پر کفر کا فتوہ بھی نہیں لگا ہے اور کفر کا فتوہ ہر آدمی تو لگا نہیں سکتا کہ ہر آدمی کو یہ کہہ دیا جائے جاؤ کسی کو کفر کرتا ہوئے دیکھو یا شرک کرتا ہوئے دیکھو اس کو کافر کہتا اور مشرق کہتا نہیں کسی کو باقاعدہ کافر اور مشرق کہنے کے لئے اور اس پر کفر اور شرک کے حکامات کو نافذ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ علماء کر سکتے ہیں جو بہت بڑے بڑے علماء کر سکتے ہیں ہر آدمی کو یہ شوق نہیں پاننا چاہیے کہ کسی کو شرک کرتا ہوئے دیکھا کسی کو کفر کرتا ہوئے دیکھا سیدھا اس پر شرک اور کفر کے گولے برسا دیئے یہ ہر آدمی کو کام نہیں کرنا چاہیے یہ بڑے علماء یہ کام کریں تو ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جو عوام ہے جن بیچاروں کو پتا نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ نہیں ان کی جہالت ہے جن کو پتا نہیں ہے ان کی جہالتوں کی وقت سے ان کو آپ کافر اور مشرق مانیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان سے بھی بترین بتراؤ کرنے کا سوچیں تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہاں پر ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ کہ اس طرح کے جب بھی سوالات ہوتے ہیں اس طرح کے جب بھی سوالات ہوتے ہیں تو ان سوالات میں ویراست کا مسئلہ نہیں پوچھا جاتا ہے یعنی صرف شوقیہ طور پر کفر اور شرک کے گولے برسانا ہے بس لیکن جہاں ویراست کا مسئلہ ہوتا وہاں کسی کو کوئی تکلیت نہیں ہے وہ شرک وہ قبر پوجھ رہا ہے شرک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں اگر وہ ہمارا باپ ہے تو اس کی ویراست ہم کو لینا ہے وہاں ہم نہیں بیعث کریں گے کہ وہ کیا تھا مشرق تھا کافر تھا وہاں کوئی بیعث نہیں یہ بیعث صرف دعا سلام تعلقات کے بارے میں ہوتی ہے جائے اس طرح کی باتیں جو بھی اٹھاتے ہیں اور جو لوگ بھی اس طرح کے مسئلے کو لے کر بحث کرتے ہیں آپ ان کے سامنے ویراست کا مسئلہ رکھ دو ابھی دیکھو سارا تشدد ہوا ہو جائے گا ساری سختی ختم ہو جائے گی آپ ان کے سامنے یہ بتا دو کہ دیکھو بھئی اگر آپ اس کو اس درجہ کا کافر مشرق مانتے ہو تو یاد رکھو اس کے ویراست میں اس کے بچوں کا حصہ نہیں اگر یہ مسئلہ آپ کے اببہ کا ہے آپ کے رشتہ داروں کا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ صرف یہ فکر کرو کہ رشتہ رکھنا چاہے گے نہیں آپ کے یہ فکر کرو کہ ان کے مال میں آپ کا حصہ نہیں ہے وہ مریں گے تو آپ کو ان کی پرابرٹی میں کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا تو اگر یہ بات رکھو تو ابھی دیکھو کس طرح سے یہ لوگ سنجیدہ ہوتے اور کس طرح فکر مند ہوتے تو ویراست کے مسئلے میں یہ بات نہیں شرط ہے اور آپ نے تو زبیہے کی بات کہی ہے زبیہے کا بھی عام طرح سے لوگ نہیں کہتے تو آپ نے پوچھ لیا لیکن پریکٹیکل لوگ اس پر بھی بحث نہیں کرتے چنانچہ آپ دیکھیں مارکٹ میں آپ چلے جائیں جو مرگہ کاٹنے والے کی دکان ہوتی ہے یعنی جو مرگہ کاٹ کے بیشتے ہیں مرگ چکن جو بیشتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی آدمی خرید لے گا وہ ادھر ادھر مسجد میں بیٹھ کے اور یہاں وہاں چوراہے پہ بیٹھ کے کفر شرک کے فطرے دے گا یہ قبر پہ جاتا کافر ہے مشرق ہے یہ لیکن جب گھر میں مطل لانا ہوگا گوشت لانا ہوگا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون معاہد کی دکان ہے اور کون بیدتی کی دکان ہے کہیں بھی جہاں بھی آویلیبل مرگی کٹ رہی اٹھا کے لے کی چلائے گا بکرا کٹا اٹھا کے لے کی چلائے گا وہاں نہیں تحقیق کرے گا اس کا زبیہ صحیح ہے کی غلط ہے تو میرے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کافر کہہ دیں اور ان پر کفر کے آقامات بھی نافذ کرنے بیڑھ جائیں اور ان سے جو ہے تعلق قائم نہ کریں بلکہ جس طریقی باتیں آپ کر رہے ہیں اس طریقی باتیں تو کفار کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے چھے جائے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کریں جو کلمہ گو ہیں آپ تعلقات کیوں ختم کریں تعلقات تو آپ غیر مسلموں سے بھی رہ سکتے ہیں اچھا سلوک تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں اٹھنا بٹھنا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا آپ کا حتیٰ کی اگر اہلِ کتاب اہلِ کتاب جو ہیں ان سے تو رشتہ داری بھی ہو سکتی ہیں ان کے خواتین سے شادی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ جب اہلِ کتاب جو کی مسلمان نہیں ہیں اہلِ کتاب ان کے ساتھ آپ یہ سارا برطاو رکھ سکتے ہیں تو یہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں رسول کا نام لیتے ہیں اور اہلِ کتاب یہ قرآن کو ماننے والے ہیں بھئی اہل کتاب جو قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کو ماننے والے ہیں دوسرے انبیاء کو ماننے والے ہیں تو اس کا ان کو یہ بینیفٹ ملا کی بھئی ہم ان کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں اور بہت سارے معاملات ان سے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں قرآن جیسی کتاب پر ایمان رکھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو خلاص اکرام یہ کہ تکفیر کی زبان نہیں سمالونے چاہے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو کافر کہہ دیں مشرک کہہ دیں یاد رہے کہ ہر شرک کرنے والا ہر کفر کرنے والا ضرور نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے مشرک ہو جائے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی شرک کرنے کے باوجود بھی مشرک نہیں ہوتا ایک آدمی کفر کرنے کے باوجود بھی کافر نہیں ہوتا ہمیں صرف ایک مثال دیکھیں بات ختم کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر گن پائنٹ پر کسی سے کفر کا کلمہ کہلوایا گیا تو اس نے کفر کیا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا اس طرح سے زبردستی کسی سے شرک کروایا گیا تو شرک تو کیا لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا کیونکہ مجبور تھا وہ تو یہ ایک ایک جامپل ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے شرک کیا کسی نے کفر کیا تو کافر ہو جائے مشرک ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بہت ساری چیزیں اور دیکھی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے شرک کیا کفر کیا لیکن کیوں کیا وجہ کیا تھی یہ مجبور تھا یا جاہل تھا اس کو پتا نہیں تھا یا کیا معاملہ تھا بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر اور مشرک کہا جائے کہا جائے اس کھانے میں رکھا جائے ایسے ہی اچانک ہر آدمی اٹھکیا اور کسی کو دیکھے کہ وہ کفر کیا شرک کیا سیدھا اس کو کافر اور مشرک بولنا شروع کر دے یہ مناسب نہیں ہے خلاص قلام یہ کہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں دعا سلام کرنا چاہیے ان کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہیے جن کو آپ نے گنایا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات سننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر اپنے سوالات پھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے ہیں سوال پوچھنے کے جو بھی آداب اور جو بھی اصول و ضوابیت ہیں سب کا پاس و لحاظ رکھیں خاص تو سے اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سے آپ کے سوال کے پیچھے آپ کی نیت ٹھیک ٹھاک ہو اور آپ کا سوال فتن فساد کی نیت سے نہ ہو بہت سارے لوگ ایسے بھی سوالات کرتے ہیں کہ اپنے گھرے لئے معاملات میں اپنے رشتداروں کو باقیدہ منشن کر کے کہ ہمارے خالو ایسے تھے ہمارے اببہ نے ایسا کیا ہمارے بھائی نے ایسا کیا ان لوگوں کا باقیدہ نام لے لے کر سوالات کرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات ہم اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس طرح کے سوالات کے لئے مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوکل علماء کے پاس بیٹھیں جو آپ کے گھر کے علماء ہیں آپ کے علاقے کے لوگ ان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور جب ان کا نام لے کر اور سب کے سامنے بیٹھ کے مسئلہ حل کریں لیکن یہاں پر اس طرح سے گھرے لئے مسئلے کو لے کر کسی کا نام لے کر سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو اس چیز کا بھی آپ خیال لگتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال لگتے ہو اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو صحیح جوابات ان کے ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شخص صاحب میں ابو رایان سعودی عرب سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ خود کو اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو نظر بچ سے بچانے کے لئے کسی نے بھائی نے بتایا تھا کئی ہی سے سن کے کہ غصل کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں ایک پاٹ میں پانی لے کے اور وہ پانی جو ہونا نہانی سے پہلے وہ پاٹ میں وضو کریں وہ وضو کا پانی نہانے غصل کرنے سے پہلے نہانے سے پہلے اپنے پیکن دے مطلب اپنے گردن سے پیٹ کی طرف بہا دے اپنا وضو کیا وہ اپنی آئیلیا کو دے اپنے آئیلیا کا وضو کو اپنا اور اپنے آئیلیا کا وضو کر رہا وہ پانی اپنے بچوں کے جسم سے بہا دے اس سے نظر بچ سے بچا جاتا یہ ثابت حدیث سے ہے بتا رہے تھے کیا یہ صحیح ہے اگر یہ صحیح ہے تو اس کا ذرا صحیح سے طریقہ کس طرح کرنا چاہئے بتا دیں گے تو برکرہ مہربانی ہوگی رزاک اللہ خیر اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ابو ریان بھائی سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں انہوں نے نظر بس سے بچنے کا ایک طریقہ کہیں سے سنا ہے اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں یہ طریقہ صحیح کی نہیں اگر صحیح ہے تو اس کا درس طریقہ کیا ہو سکتا ہے کیسے اس کو کریں گے ان کو کہیں سے پتا چلا ہے کہ بچوں کو نظر بorangات سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو Damo singin عرض کے اپنا پانی شوہر کو دے دیں وہ اس سے نحا لیں شوہر عضو کر اپنا پانی بیوی کو دیں وہ اس سے نحا لیں اسی طرح سے بیوی موضوع کر کے اس پانی سے اپنے بچوں کو انہلا دے تو اس سے نظر بد سے بچا جا سکتا ہے تو دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی موضوع منگرت فیبریکیٹڈ روایت بھی نہیں ہے نامعلوم کس نے آپ کو یہ سکھا دیا ہے البتہ معتہ میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نہا رہے تھے تو ان کو کسی نے دیکھ کر ان کی تعریف کی برکت کی دعا نہیں کی اور بعد میں اس کی وجہ سے ان کی تربیت خراب ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا جنہوں نے ان کی تعریف کی تھی اور پھر ان سے کہا گیا تھا کہ تم موضوع کرو اور پھر اس پانی سے ان کو نہانے کیلئے کہا گیا تھا تو یہ ایک خاص واقعہ تھا یہاں پہ یہ کنفرم تھا کہ کسی نے نظر لگائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنفرم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا تو وہ بات الگ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر تیسرے آدمی کو پکڑ کے یہ کہیں کہ تُو نے نظر لگائی ہے اور چل تو وضو کر گسل کر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ جہاں پر یہ پوری طرح سے کنفرم ہو کہ اس آدمی نے ایسی باتیں کہیں ہیں پوری طرح سے اس کا ثبوت ہو کہ یہ باتیں کہیں ہیں کہنے کے بعد ایسا ہوا ہے آدمی کو کوئی آپجشنگ بھی نہ ہو سامنے والے کو اسے بھی لگے کہ یہاں ایسا ہوا ہے تو چلو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے باقی یہ کہ آپ ایڈوانس میں میاں بیوی اپنا یہ معامل بنا لیں کہ ہم دونوں ایسے وضو کر کے ایک دوسرے کو نالاتے رہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے شوہر بیوی پر نظر لگا دے بیوی شوہر پر نظر لگا دے اور بیوی بچوں پر نظر لگا دے یہ کیا ہے مطلب یہ کوئی فیملی ہے کوئی گھرانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کے لئے ہیں کہ ایک دوسرے کو نظر لگانے کے لئے ہیں تو اتنا زیادہ بدگمانی بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ لیتہ سکون ہوئی لے تاکہ تم سکون حاصل کریں یہ کونسا سکون ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں آدمی یہ سترہ کیا مجھے نظر لگا رہی ہے اور اس کو وضو کروائے اس کا پانی نہائے تاکہ نظر ختم ہو اور پھر اپنا بھی استغفراللہ یہ کیا تماشا ہو رہا بھئی کس نے یہ سب خرافات سکھا دیا ہے کہ شوہر بیوی کو وضو کروائے اور بیوی شوہر کو وضو کروائے ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نظرے بد لگائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا ہے کہ آپ کو کوئی چیز بھلی لگے تو آپ اس کے لئے برکت کی دعا کرو یہ طریقہ نا اس کا اگر آپ کو یہ وسوسہ بھی ہے شوہر کو کہ ہم بیوی کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے نظر بد لگ سکتی ہے یا بیوی کو وسوسہ ہے کہ میری نظر شوہر کو لگ سکتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو دعا دیں برکت کی دعا دیں جب تعریف کہیں کوئی اچھی بات کہیں تو برکت کی دعا دیں بات ختم ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیشہ یہ طریقہ اپنا لیں ایک دوسری کا وضو کے پانی سے نہائیں گے تاکہ ایک دوسری کی نظر نہ لگے استغفراللہ مسلمان ہو کر ایمان والا ہو کر صحیح عقیدہ ہو کر اس طریقے کی خرافات اور واحیات کو جو ہے دین سمجھ کے رکھا لوگوں نے اور بچے کو دیکھیں جناب وہ بچے کو بھی نہلا دو اس کی والدہ ہے بچوں سے اتنا پیار کرتی والدہ اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو نہلوا کے وضو کروا کیونکہ اس کی نظر لگ سکتی اس کو یہاں بھی یہ ہو سکتا کہ آپ وہ طریقہ دیکھیں اگر کسی کو تعریف کرنا کسی کو اندیشہ نظر لگ سکتی تو آدمی اس انداز سے تعریف کریں دعا پڑھیں ذکروازکار کریں یہ بہت سارے طریقے ہیں یہ نہیں کہ آپ اسی میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے اور یہ کہیں کہ ایک دوسرے سے بدگوانی پال لیں تو یہ طریقہ کسی بیدیس میں نہیں جو حدیث تھی موتا وغیرہ کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ ایک خاص کیس تھا اور وہاں پہ معاملہ کنفرم تھا کہ ایسا ہوا ہے تو اللہ ایک نبی سم نے وہ ایسا کروایا تھا لیکن ایڈوانس اور وہ طریقہ بھی الگ تھا وہ طریقہ بھی الگ تھا لیکن یہ ایڈوانس میں اور وہ بھی یہ نیا طریقہ ایجاد کر کے میاں بی بی کے لئے اور بچوں کے لئے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ اس طرح سے نظرے بد سے بچنے کے لئے آپ ایسا کریں کہیں نظرے بد کا پروف ہو گیا ہے یعنی کلیر ہو گیا ہے کنفرم ہو گیا ہے تو وہاں کے لئے ایک حدیث ہے اور اس پر بھی بہت ساری بحثیں ہیں میں اس بحث پر نہیں جاؤں گا کہ اس حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کہاں پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہاں اس کی تنفیز ہو سکتی ایک بڑی بحث ہے اس پر نہیں جاؤں گا لیکن یہ جو فرضی طریقہ لوگوں نے اپنا کے رکھا ہے اور جو آپ نے سنا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایسے ہی احتیاط کے نام پہ آپ ایک دوسرے کو وضو کر کے پانی دے اور سب نہائیں بچوں کو نہ لائیں تاکہ ہی نظر نہ لگے ایسی تعلیم اسلام نے قطر نہیں دیے کہ ایڈوانس میں آپ کسی سے وضو کروا کے اس کا پانی اپنے سر پر ڈال لیں خود وضو کر کے پانی اس کے سر پر ڈال لیں بچوں کے سر پر یہ کیا طریقہ ہے یہ ایڈوانس میں ایسا کوئی طریقہ ہے اسلام نے نہیں سکھا ہے اس لئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور کتاب و سنت سے جو ثابت ہے وہی کرنا چاہیے کتاب و سنت میں ایسے کاموں کی کوئی گنجاش نہیں کتاب و سنت سے ثابت یہ آپ کو نظر بس سے بچنا اذکار ہیں دعائیں وہ پڑھئے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی خرافات سے بچائے آمین امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی میرا سوال ہے کہ مردلے والے نے آدھا کٹھا جمین چھوڑا ہے اس میں اس کا چار بیٹا ہے اور دو بیٹی ہے تو اگر سب کو اس کا برابر حق کے حساب سے جمین دیں گے تو کم پڑ جائے گا تو کیا دونوں بیٹی کو جمین کے بدلے پیسہ دینا دے سکتے ہیں یا نہیں ایسا کرنا جائج ہوگا کیلئے یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے اور بڑا ہی عجیب سوال ہے عجیب اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن نے بہت کلیر الفاظ میں کہا ہے کی مممہ قل منہ او کتر لرجال نصیب ممہ ترک الوالدان والاقربون ولنسائی نصیب ممہ ترک الوالدان والاقربون مممہ قل منہ او کتر مصیب و مفروضا اللہ تعالیٰ نے سور نساء میں کہا ہے کہ جو بھی اقربہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے مال میں جس طرح ان کے مال میں مردوں کا حق ہے اور اسی طرح سے جو اقربہ فوت ہوتے ہیں ان کے مال میں عورتوں کا بھی حق ہے اور یہ ان لوگوں کا یعنی مرنے والوں کا مال جو چھوڑتے ہیں لوگ چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو مال کتنا ہی کم کیوں نہ ہو جس طرح سے لڑکوں کا حصہ ایسے لڑکیوں کا بھی حصہ رجال جس طرح مردوں کا حصہ ہے لن نصیب ایسے عورتوں کا بھی حصہ تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس نے آدھا کٹھا ہے کچھ چھوٹی موٹی زمین چھوڑی ہے تو چار بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر سب کو ان کے حق کے مطابق دیا جائے تو کم پڑ جائے گا اس لئے بیٹیوں کو اگر ہم پیسہ دے دیں تو چلے گیا کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ دو بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بیٹیاں زمین مانگتی ہیں تو آپ ان کو پیسہ نہیں دے سکتی یہ ترکہ زمین ہے اس میں سب کا حق ہے تو جس طرح سے بیٹی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو زمین نہیں ملے یہی چاہت رکھنے کا بیٹیوں کو بھی ہے اگر وہ کہتی نہیں ہمیں زمین چاہیے تو چاہے دو فٹ ہی ان کے حصے میں آئے آپ کو انہیں دینا ہے آپ جب اجتی نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں تم پیسہ لے لو ہم زمین لیتے ہیں قرآن نے صاف کہا مِمَا قَلَّ مِنْحُوَ اُوْقَسُرُ یہ قرآن کی الفاظ ہے کہ میت کا چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو جس کا جو جو متعینہ حق ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے تو اگر سارے وارثین تقاضہ کرتے ہیں کہ جس شکل میں ترقہ چھوڑ کے گیا ہے مرنے والا ہمیں اسی میسے اسی میسے آپ کو دینا پڑے گا البتہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بیٹیوں سے بات کی جائے اور کہا جائے کہ اگر آپ کو زمین نیچے زمین ہم لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسہ دے دیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کی ایسی کوئی چاہت نہیں ہے تو آپ ان کو پیسہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ان بیٹیوں کو نہیں بلکہ بیٹوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ چار بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو یہ دونوں بیٹیاں بھی بیٹوں کو آفر کر سکتی ہیں کہ دیکھو بھائیہ لوگ آپ لوگ یہ زمین مت لو زمین ہم لینا چاہتے ہیں اور آپ چاروں کا کتنا بنتا پیسہ لیں کہ بیٹیوں سے کہیں کہ تم پیسہ لے لو اور زمین ہمیں دے دو تو دونوں میں سے جیسا بھی سمجھوتا ہو جائے دونوں کو یہ حق ہے یعنی یہ بات کرنے کا یعنی لڑکے بھی اپنی بہنوں کے سامنے بات رہ سکتے ہیں کہ تم پیسہ لے لو اور بہنیں بھی اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات رہ سکتے ہیں کہ تم پیسہ لے لو ہم زمین لیتے ہیں تو جو بھی جیسا بھی تیہ ہو جائے جس پہ سب راضی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ آپسی رضا مندی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپسی رضا مندی نہیں ہوتی ہے اور کوئی فریق بزد ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو باقاعدہ چاہیے جس شکل میں اببہ نے جائدہ چھوڑی ہے اسی شکل میں ہم کو چاہیے تو آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے جس شکل میں مرنے والا اپنا مال چھوڑ کر گیا ہے اسی مال کو سب میں باتنا ضروری ہے اور یہ مسئلہ صرف ان بھائی کا نہیں ہے جنہوں نے سوال کیا ہے بلکہ بہت سارے جگہوں پر یہی بات دیکھنے میں سننے میں آتی ہے کہ لوگ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں خواتین کو حصہ نہ دینے کا کہ بھائی جو اببہ نے جائدہ چھوڑی ہے وہ بہت کم ہے اب اگر بہنوں کو بھی دے دیں گے تو ہمارے لئے بچے گا کیا خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک کسی ممبئی میں ایک جگہ میں نے خطبہ دیا مزید کے بعد جیسے ہی میں نکلا ایک صاحب نے پکڑ کر یہی کہا کہ ہمارے پاس جو جادہ تو اتنی کم ہے کہ اگر ہم اپنی بہنوں کو دے دیں گے تو بچے گا کیا ہم رہیں گے کہاں تو ان کے لئے اور سب کے لئے قرآن کی آئت ہے اللہ حب العالمین نے سورہ نصیب میں بہت ہی واضح طور پر کہا اللہ کہتا ہے کہ لے رجال نصیب جس طرح سے مردوں کا حصہ ہے جب ان کے اقربہ ان کے مابا فوت ہوتے ہیں اور ایسے ہی لن نصیب عورتوں کا بھی حصہ ہے جب عورتوں کے اقربہ ان کے مابا فوت ہوتے ہیں ممما قل منو او قطر یعنی یہ اقربہ جو چھوڑ کے مرتے ہیں وہ چھوڑی ہوئی جائداد قل لا او قطر کم ہو یا زیادہ ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جائداد کم ہے تو آپ یہ سوچ اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے تو چل جائے گا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جائز ہو گیا یعنی بہت کم ہے تو ان کو نہ دیں چلے گا بلکل نہیں بلکہ یہی بات اگر وہ سوچنے لگیں تو بھائی یہ صرف بھائی لوگ کو مردوں کو یہ سوچنے کا حق کس نے دیا بھائی اگر یہ سوچنا صحیح بھی ہے تو اگر یہ بہنیں بھی سوچنے لگیں تو کہ اتنا کم ہے صرف بہنیں لے لیتے ہیں اور بھائی لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں تو یہ بھائی کیوں سوچ رہا ہے کہ بہت کم ہے تو بہنوں کو نہیں دیں گے بہنیں یہ سوچنے بڑھ جائیں کہ کم ہے تو بھائی جو ہے کی نعرے ہٹ جائے الگ ہو جائے تو یہ کیوں تو یہ جو بھائی لوگ ہیں جو مرد دراتی ہے سمجھتے ہیں کہ جائدات پر ہمارا حق تو بہت پکا ہے اور عورت رحم و کرم پر ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے جس طرح سے آپ کا حق ہے ایسے عورتوں کا حق ہے اس لئے ان کے بارے میں کسی طرح کے بہانے بازی کا مظہرہ نہ کریں ملکہ ان کا جو حق ہے وہ دیں تو خلاص اکلام یہ کہ ایک آدمی کی جائدات چاہے کم ہو چاہے زیادہ کتنا ہی کم ہو اس کے جو بھی وارثین ہیں سب کا اس پر حق ہے اور اگر یہ اختلاف ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جائدات اگر ہم توڑ کے باٹیں گے تو بکھر جائے گی کسی کے کام کے نہیں رہی گی تو بیٹھ کے مشورہ کر لیں جو فرق لینا چاہے اسے دے دیں اور دوسری کو پیسہ دے دیں تو آپسی رضا مندی سے تیہ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تیہ ہوتا ہے تو پھر وہی مال سب کو دینا پڑے گا یہ سب کو بیچ کے سب کو پیسہ دے دیں بہرحال جو بھی حل نکلے لیکن حق سب کا برابر ہے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کو ہم یہ نہیں دیں گے اس کی جگہ ہم یہ دیں گے جو جیسا مانگ کرے گا وہیسا دیں گے اور سب کا کسی مسئلہ پر اتفاق ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے پھر ہم معاذی کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آوڈیو یا تحریر شکل میں بھیج سکتے ہیں لیکن آپ کے سوالات اگر ہم کو ویڈیو آوڈیو میں ملیں گے تو ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے آداب اور اس کے جو بھی اصل و ضوابط ہیں سب کا پاسو رہاز رکھیں سوال پوچھتے ہوئے کم سے کم الفاظ میں اپنا سوال لکھیں اور جس سوال کے جواب کی ضرورت ہو وہی سوال آپ ہمارے پاس بھیجیں اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ ان سوالوں کے جو ٹھیک جواب ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں